اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سب کو رمضان مبارک ہو راج ان مولز کیچن میں کیا بن رہا ہے دیسی مرک پلاو بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی اور بہت ہی زبردست کیسے بنانا ہے دیسی مرک تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور اسے کتنا ٹائم دینا ہے کتنی دیر میں یہ پک جائے گا ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی یہ زبردست اور جلدی بن جانے والی یہ ڈیش ہے تو چلیں یہ مزی دیسی مرک پلاو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کریں یہ بالکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیں گے ایک کڑاہی کھلے مو والی کڑاہی میں نے لی لی ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ آئل ڈال لیا ہے آدھا کلو چاولوں کا یہ میں آپ کو ریشو بتا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی لی تھی جسے میں نے سلائس کٹ کر لیا ہے اور اسے ہم نے لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے اور جب اس میں لائٹ سا کلر آ جائے گا تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون سابت سفید ز زیرہ اس سٹیج پہ ہم نے اس میں یہ ڈال دینا ہے اور اس سے بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی اور تھوڑا سا ہمارے پیازوں کو بھی اور کلر آ جائے گا اور ہمارا جو زیرہ ہے وہ بھی بھون جائے گا اس کا بہت ہی زبردست آرومہ آتا ہے چاولوں میں سے تو بہت ہی سیمپل سا بہت ہی لائٹ سا ہم پلاو بنا رہے ہیں تو اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے گرین چ چلی پیسٹ تھوڑا سا اسے ہوئے ہم بھون لیں گے اس کا کچھا پنی ہم نے دور کرنا ہے اس کو کلر وغیرہ ہم نے نہیں دینا جیسے ہی اس کا کچھا پن دور ہوگا تو بیچ میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور میں نے دو درمیانی سائز کی چماتر لی دی جنہیں میں نے پیل آؤٹ کر لیا تھا اور انہیں سلائس کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزے دار لگتے ہیں تھوڑی دیر یہ پک جائیں گے تو پ پھر ہم اس میں ڈالیں گے مسالے ایک ٹیسپون میں نے ڈال دیا ہے لال مرچی کا پاورڈر اور دو ٹیسپون میں اس میں ڈال دوں گے مسالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے دو ٹیسپون کا استعمال کیا تھا ایک ٹیسپون ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور تھوڑا سبیش میں بادیان کا پھول بھی ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا خوبصورت بھون گیا ہے ماشاء ادھر میں نے جو دیسی مرخ ہے وہ بھی بوائل کر لیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اسے کوکر میں ٹائم دیا تھا اور اس کی ہم نے یقنی نکال لی تھی اور آدھا کلو ہی میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے اور جب میں نے یہ چکن بوائل کیا تھا اس میں بھی میں نے تھوڑا سا آدھی ٹیسپون کے جتنا سالٹ میں نے ڈال دیا تھا سو اس کو اب ہم بھونیں گے اور جب یہ بھون جائے گا اچھی طرح سے تو ہم نے یہ مرخ کی جو یقنی ہے یہی اس میں ڈالنی ہے ہم نے ایکسٹ پلاو تیار کریں گے کیونکہ افطاری میں زیادہ ہیوی کھانے نہیں کھائے جاتے تو یہ بہت ہی ہلکا پھلکا سا پلاو ہم تیار کریں گے اور چکن میں نے جو ہے آل ریڈی ہمارا گلا ہوا تھا اور آلو بھی تھوڑے سے بھون لیے تھے اب اس میں میں نے ڈال دی ہے یقنی اپنے چاولوں کی حساب سے میں نے ڈال دی ہے اور اسے بوائل آنے کا انتظار کریں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں آدھا کلو باسمتی چاول تھے جو میں میں نے دھو کر پندرہ بیس منٹ کے لیے بھگو دیے تھے تو چلیں بیٹ کرتے ہیں اس کے بوائل آنے کا جیسے ہی اس کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول اٹ کر دیں گے اسے ڈھک دیتے ہیں پانی سے دس منٹ ہو گئے ہیں یقنی کو بکتے ہوئے اور ہمارے آلو بھی ڈن ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے چاول ڈال دینے ہیں اور چاولوں کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے زیادہ چمت چھلانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں سو ایک دفعہ اسے مکس کر دیں گے اور اسے پھر فل ڈھکن دے کے نہیں پکائیں گے تھوڑا سا ڈھکن کو ٹیڑا رکھیں گے اور اس کا پانی ڈرائ ہونے کا ویٹ کریں گے پانی ہماری چاولوں کا بہت اچھا سا ڈرائ ہو گیا ہے اب ایک دفعہ اس میں سپون میں چلا دوں گے اور پھر اسے ہم دم لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ہے الحمدللہ جی ہمارا دیسی مرکلا ہو گیا ہے ریڈی اب اسے کر لیں گے مکس اور کریں گے ڈیش آؤ اس کے ساتھ میں نے بنائے تھا رائیتہ جس میں میں نے ایک ادو کشکی ہوئی گاجرے ڈالی تھی اور تھوڑی سی بندگو بھی ڈالی تھی اور تھوڑا سا میں نے پیاس کٹ کر کے ڈالا تھا بہت ہی زبردست کمبینیشن بن گیا تھا اور بہت ہی مزیدار رائیتہ بنا تھا سو آپ بھی اسے ٹرائی کریں بنائیں اور اپنی افطاریوں کو چار چان لگائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے سو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی یمی ہمارا پلاؤ تیار ہوا ہے سو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں اور اسے اپنے فیملی فرنس میں کریں شیئر اسے کے ساتھ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیں عطا فرمائیں اور اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و معنی میں رکھیں آمین سمم آمین مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ تھی بائی بائی